بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینے سے کوفہ تشریف لائے عراق آئے سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے حضرت امام احمد بن حنبل کو امام بخاری نے اپنی کتاب پیش کی کیوں پیش کی کیونکہ امام بخاری جانتے ہیں میں عالم ہوں تو مجھ سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر اور بھی ہے اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے اور امام احمد بن حنبل کسی معمولی ادمی کا نام نہ آئی ساڑھے سات لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے ساڑھے سات لاکھ حدیثیں خوران میں خلی چھ ہزار چھس سو آیتیں ہیں خوران میں صرف چھ ہزار چھس سو چھس سٹ آیتیں ہیں ساڑھے سات لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سرکار امام احمد بن حنبل امام مخالی کتاب لیا کر سرکار امام احمد بن حنبل کون امام احمد بن حنبل جن کے مخلق کا نام سجد النا خوصل ورہ ہے پوری نسل خوصل آزم جس امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے اس خوصل آزم کے امام کا نام احمد بن حنبل ہے وہ امام احمد بن حنبل کو حدیث بخاری دی ہے دیر کر کہنے لگے حضور اگر آپ اس حدیثوں کی تصحیح فرما دے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں عام کروں گا اگر آپ کہہ دیں کہ ان حدیثوں کی امت کو ضرورت نہیں ہے یا ان حدیث میں صحابیں کچھ کبھی ہیں تو آپ کہہ دیں میں ایک گڑا کھور کر یہ کتاب کو دفن کر دوں گا امام احمد بن حنبل نے بخاری شریف دیکھی آپ کو اس سے خوشبوے مصطفیٰ آنے لگی خوشبوے کلام مصطفیٰ آنے لگی تو امام احمد بن حنبل نے کہا امام بخاری محمد اسماعیل تم اس کتاب کو رسول اللہ کی امت کے لیے دے دو یہ خیامت تک کے لیے شمع ہدایت بن جائے گی میرے پیارے بھائیو یہ دین ایسا پھیلا ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ایک مسئلہ چھڑتے تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ایک نہیں دو نہیں بیق وقت ایک ایک ہزار شاگرد ایک مسئلے پر گفتگو فرما دے ایک ایک مسئلے پر ایک ایک ہزار شاگرد تنخید کرتے امام اعظم ان کو مطمئن کرتے جب وہ مسئلہ حل ہوتا تب جا کے وہ امت کے درمیان آتا پھر وہ ایک ایک ہزار شاگرد کون تھے ان میں سے کوئی پانچ لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے کوئی دو لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے کوئی جو ہے چھار لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے کوئی ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے کوئی اپنی زبان سے اتنا بڑا علم حدیث بیان کر رہا ہے کہ سننے والوں کو راتے رات دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے شہران اللہ ایسے لوگاں دین بنا کے یہاں تک دیئے یہ نے آرہا ٹنگ 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 کھٹکا کون ہے اللہ کے دین کی بات ہے اللہ کے دین کی بات آئیے تشریف لائیے باہر پڑھے لکھے ہیں آپ میں انجینئر ہوں تو پھر جا رہے بھائی انجینئر ہے تو ڈیزائنہ ڈال لیتے بھائی تو گئی کوئی دین کا کام کر رہا رہے بڑے بھائی دیکھو آپ یہ ہماری ایمانداری چودہ سو سال چلی شفیب آشاء صاحب ہیں سیدزادیں ہاتھ میں ہاتھ لے لیے تو رسول اللہ سے ملا دیتے مگر آج بیان کرے بولو کرے یہ حضرت خبلہ بھی ہیں سید صاحب ہے بیان کرے دوسرے سید صاحب ہاں ادھر ادھر بیٹھے بیان کرے کئی کو نہیں کرے صاحب انہوں نے نہیں نہیں آج مولانا آئے مولانا کو سننگے بولے آج ہمارے پاس عالموں کی خدر کیسی ہے دیکھو بڑے بڑے بزرگاں ہیں سفے سفے داڑیاں ہیں بچے کو بٹھا کے بیان سن رہے ہیں یہ یہ کیا ہے علم کی خدر ہے یہ علم کی اب انہوں نے اے مائت بیان کرتا ہوں کون جی تم حیدر آباد سے ہے مولانا تم جات جا میں ہوں یہاں ادھونی کو میں دیکھ لے تم ایسا نہیں ہے ہمارے پاس غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے ہمارے پاس علم کی خدر ہے ہمارے پاس علم کی خدر ہے میرے بھائی خدر ہے یہاں دیکھو ہر آدمی مائچ مولانا والکہ نکل جا رہا بازو میں انہیں مسجد میں بیٹھ کی شروع کر رہا ایک مرتبہ میں مسجد کو گیا حیدر آباد میں میرا بیان تھا مغرب کے بعد تو اثر کی نماز کو ترہا میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں مسجد میں جا کے اب تھوڑا وقت ہے مغرب کو نماز پڑھ لے رہا اثر کی شریف آدمی نماز پڑھ رہا بازو درس چل رہا بازو آلوں کا ایک صاحب کڑتا پہ ان کے نیچے پائٹ ہے انہوں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں پانچھے لوگاں سامنے بیٹھے ہوئے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ آوازہ نگال نگال کے پڑھ رہا انہوں نے بلا اما اتا بھیانہ کرے حدیث پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے نگاہ کرو جو صحت مند ہو حدیث پڑھا میں بلا آج مار دے دوں میں اس کو آج نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں آج اس کے اوپر فاتحہ پڑھتو چھپڑھتو میں نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں آج کیا کریں گے بھئی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی آرہو نماز ختم کر دیا السلام علیکم میں بلا دعا اس کے اوپر پڑھیں گے جاکہ میں بھی وہ چھے میں ساتھ وہاں بیٹھ گیا میں بلا اب بھی تو حدیث پڑھا رسول اللہ بولے ایسی عورت سے نگاہ کرو جو صحت مند ہے بچیاں کئی بچیاں شادی خانے کو گلوکوس لگا لے کے آرہیں کرنا نہیں کرنا بول کئی بچیاں دبلے پتلے ہیں سہت نہیں ہے شادی کرنا نہیں کرنا بول اگر نہیں کرنا تو پھر اب تک جتنے لوگاں دبلے پتلے بچیوں سے کر لیا ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا یہ بھی بول حدیث پڑھنا الگ ہے حدیث کو سمجھنا الگ ہے حدیث پڑھنا الگ ہے حدیث کو سمجھنا الگ ہے اب اس کا مو بند ہو گیا ہٹ اٹیک کے خریب آگا ہوں نے میں بولا کئی کو کر رہا رہے بھائی کیا کرتا تو کیا کرتا مولانا میں آٹو چلا تو ارے حولے تو آٹو چلا تو تیرا مردہ نکلو تو آٹو چلا رہے تو حدیث آگئی کو پڑھ رہا رہے آج رات میں مڑ جاؤ رہے تو تو حدیث پڑھ رہے بڑے بھائی تو آٹو چلا حدیث کئی کو پڑھ رہا کیا مطلب ہے وہ حدیث کا ایسا اگر تو بولنگ آ تو گھر میں سے ایک بچی بھی نہیں اٹھیں گی شادی چلیں گی بچیوں کی اب یہ ہمارے کئی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں سہت نہیں ہیں لگوں کی تو کیا مطلب شادی نہیں کرنا حدیث کا مطلب تو وہی نکل رہا نا تو پھر میں اس کو سمجھا رہے بے وخوف یہاں پہ سہت سے مراد دبلی پتلی کمزور آنکھوں کو جو ہے آئینک لگیوی اور جو ہے ہاتھوں میں آٹھ آٹھ دن کو گلوکس چڑھا لینے والی بچی مراد نہیں ہے رہے سہت سے مراد ایسی بچی سے نکاح کرو جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی ماں بن سکتی سہت من سے مراد ماں بننا ہے یہ حدیث امام بخاری کا کام ہے حدیث لیے امت کو دے دیے اس کے راز و رموز کیا ہے امام بخاری نہیں سمجھاتے راز و رموز امام آزم ابو حنیفہ سمجھاتے ہیں امام شافعی سمجھاتے ہیں امام مالک سمجھاتے ہیں امام احمد بن ہمبر سمجھاتے ہیں میری گزارش ہے آپ جاہلوں سے بچیں گے بچیں گے نا جاہلوں سے